موسیقی کہ علیم خان نے اس کے پر بات کی تو یہ ہے کون اس کے علاوہ یہ ہے کہ جمیل گجر کون ہے کیونکہ یہ ان کی میسز کہلاتی ہیں فرہ گوگی اور یہ اس کی پہلی شادی ہے دوسری دوسری جمیل گجر ہے اس کا نون لیگ سے کیا تعلق ہے اور ساتھ یہ کہ احسن جمیل گجر نے اپنی ہاؤزنگ سوسیلیٹی اس حکومت میں کیسے ریگولرائز کرائی اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فرہ گوگی کا وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کے سیکٹریٹ پر کتنے اثر انداز تھی اور ان پر کرپشن کے الزامات کتنے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہ وزیر اللہ ممران خان نے ایک انٹریو میں کہا کہ جلد ان کے خلاف ان کی کریکٹر اسیسی نیشن کی جائے گی اور ان میں تین چار افراد کے نام بھی لیے تھے اور ساتھ یہ کہ وزیر اللہ ممران خان توشہ خان کیس سے متعلق معلومات دینے میں کیوں انکار ہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ عثمان بزدار کا نام تجویز کرنے میں اس خاتون کا کتنا کردار ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ علیم خان کے انکشافات کے بعد اصل معاملہ رک جائے گا یا مزید انکشافات سامنے آئیں گے اور ساتھ یہ کہ آج سپریم کورٹ کے باہر کیا ہوا سینئر صافی محترم جناہ مطی اللہ چان اور وزیر اطلاعات فواد چوتری سابق وزیر اطلاعات ان میں جھگڑا ہوا کس بات پر جھگڑا ہوا اور وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ یہ کہ اس سارے معاملے کے اوپر کیونکہ بشرا بی بی کے اوپر جب بات کی جاری تھی ان کا بی بیٹا پہلے شوار سے وہ سامنے آگیا ہے اس نے کیا کہا ہے وہ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے بتانی ضروری ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کالیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکے یوں آپ کا میرا تعلق جو ہے وہ جوڑا رہ سکیں اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو فرہ بی بی جس کا نام ا اصل میں فرد شہزادی ہے یہ وزیر امران خان کی بیگم یعنی کہ خاتون اول بشرا بی بی کے انتہائی قریبی دوست چانی جاتی ہیں ان کے قصے کہانیاں لاہور میں بہت مشہور ہیں اور جب وزیر امران خان کی یہ نکاح ہوا تھا شادی ہوئی تھی جو نکاح کی تقریب ہوئی تھی وہ اسی فرد بی بی یعنی کہ فرد گوگی کے گھر میں ہوئی تھی اور وہ جو تصویر عموماً وائرل ہوتی ہے اس کے ہوتی تھی اور کہا یہ جاتا ہے بتایا جاتا ہے اور سویل وڈائی صاحب بھی اس کے اوپر لکھ چکے ہیں اپنی کتاب میں بھی وذیکر کر چکے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے نام تجویز کرنے میں بھی اس خاتون کا اہم کردار ہے لیکن اس کردار کو آگے لانے میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ جمیل گجر ہے جس کی یہ میسز ہے جمیل گجر گجرن والا سے اس کا تعلق ہے اور یہ اس کی دوسری اہلیہ ہے اور بسیکلی فرہ بی بی کا تعلق کسی اور گھرانے سے ہے اور آگے آپ کو چل کر یہ بھی بتائیں کہ تین خاندان جو ہیں وہ اس سارے صورتحال سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا ہے اور جمیل گجر کا جو سابقا تعلق ہے وہ نون لیگ سے ہے اور آہ نون لیگ سے امکین کے بڑے قریبی مراسم رہے ہیں اور اس شخص نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسمان بزدار کا جو سیکٹریٹ تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا فرہ بی بی وہاں پر بڑی اثر انداز تھی بسیکلی یہ وایا چینل بنی گالہ بنی گالہ سے مراجب بات کی جاتی ہے مرے نواز بات کرتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ خاتون اول بشرا بی بی کے ذریعے ج جو ہے وہاں پہ اثر انداز کرائے گیا اور اس کے ذریعے جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس خاتون نے کم و بیش ایک ڈی سی کی تقریری کے لیے تین تین کروڑ روپے تک لیتی تھی لوگ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ تین کروڑ روپے تقریری تو مہترم جس کی تنخواہ دو ڈھائی لاک روپے ہو یا ڈیڑھ لاک روپے ہو وہ کیسے قبر کرتے ہوں گے بھائی جس کے پاس ڈی سی ہو سمجھیں کہ اس کے پاس پورا زل ہے اس زلے میں لگنے والی ف یہ پاکستان کا پورا سسٹم ہی کرپت ہے وہ تین کروڑ لگاتا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ نو کروڑ بیس کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑوں پر کما بھی لیتا ہوگا لیکن یہ الزام سامنے آئے کہ وہ ایک تقریری کی اور تین کروڑ روپے تک لیتی تھی اور یہ خاتون دوزار اکیس میں جب سینٹ الیکشن ہوئے تو اس وقت یہ بطور امیدوار سامنے آئی اس کی تصویر وزیر مدرخان کے ساتھ جس میں وہ پی ٹی آئی کا پٹا بھی پٹا کہیں یا پی � یہ پرچم کیا وہ بھی اس نے اپنے جہاں وہ ڈالا ہوا تھا تو اس خاتون جہاں یہ خاتون جس کا کردار مشکوک تھا یہ سینٹ کے امیدوار کے طور پر بھی سامنے یہ دوزار اکیس میں اور اس وقت حکومت کے جو ترجمہ تھے وزیر مدرخان کے یہ جو شہباز گل ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ذاتی حیثیت میں آئی ہیں اور وہ کورنگ کینڈڈ ہیں ایسی کوئی بات نہیں تو انہوں نے تردید کی تھی اور بعد میں یہ بتاور امیدوار ویڈٹراؤ کر لیتے لیکن یہ انہوں نے کاخ اخزات جمع کرائے تھے بلال یہ بنیگالہ جاتی ہیں اور وہاں پر امیدوار خان کا جو کتہ ہے اس کے ساتھ بھی خصوصی اس کے پیار اس کے ساتھ شفقت اس کے حاف پھرنے کی تصویریں وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ یہ کہ جناب وزیر مدران خان نے کچھ دن پہلے ایک انٹریویو میں کہا کہ کچھ افراد ہیں ان کے خلاف ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہتی ہیں یعنی کہ وزیر مدران خان کو اندازہ ہے کہ جس انداز میں یہ خاتون استعمال ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کے کریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ وہ سٹارڈ ہو چکی ہے کہ پہلے مریم نواز نے اس سارے معاملے کو اٹھایا اور اس کو پر بات کی اور اس کے بعد دیکھا کہ علیم خان نے اس کے پر پریس کانفرس کی اور انہیں موبائل لہرائے اور کہا کہ میرے پاس موبائل ہے وزیر مدران خان صاحب میں کئی مرتبہ آپ کو ٹیکسٹ کرتا رہا ہوں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ پنجاب میں کیا ہر ہے بالخصوص لاہور میں کیا ہر ہے اور آپ کے وزیر اللہ عثمان ب ازدار کیا کہہ رہے ہیں بہم گو کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کا جو حلقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کیونکہ یہ وزیر اللہ نہیں بن سکے اس لیے ان کو اپنی مخاصمت ہے لیکن برحل وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو زیادہ تنگ کیا گئے تو وہ شواہد قوم کے سامنے پیش بھی کر سکتے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس جہاں پر توشہ خانہ کا معاملہ ہے توشہ خانہ کیسے ہیں جتنے بھی ریاست کے سربراہان ہوتے ہیں جب وہ فارم وزر پر جاتے ہیں ان کو جو تح تحایف ملتے ہیں وہ وہاں پر رکھے جاتے ہیں ان کی لسٹ دی جاتی ہے ان کی قیمت ان کی مالیت لکھی جاتی ہے لیکن وزر مران خان صاحب ویسے تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں وہ بہت کم ہے کہ ہمارے ہی دوست ایک دوست ہیں میرے اپنے دوست ہیں میں کوشش کروں گا کہ اگلے دو چار دنوں میں اس کا ایک انٹریو بھی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں انہوں نے کیس کیا کیونکہ رائٹ تو انفرمیشن ایٹ کے تحت انہیں معلومات جانی چاہیے کہ وز اس چل رہا ہے توشہ خانہ کا اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکی اور اس کے علاوہ جناب کہتے ہیں کہ فرہ بی بی نہیں اس کا جو اسمان بزدار کا نام اس کو تجویز کرنے میں ہم کے دردہ کیا اور اس کو بسیکلی جو اپروچ کیا اس نے جمیل گجر جو اس کا دوسرا شوہر ہے اس نے کہا کہ آپ نے اس میں نام ڈالنے اور وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کے ذہن میں ڈالا گئے کیونکہ بشرا بی بی کی یہ بہترین دوست اور سہیلی ہیں اور انہوں نے وزر مران خان کو مشروع دیا کہ جو این سے نام شروع اس کو جو ہے آپ وزیر اللہ بنائے تو جب این سے تلاش کیا گیا تو وہ اسمان بزدار ظاہر ہے کہ ان کو پتا تھا کہ این سے جتنے بھی ایم پی اے ہیں تو وہ یہی آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ بنایا ہے کہ آپ آج سپریم کورٹ کے باہر ایک بڑا تماشا بچا جب وہ کیس کی سماعت کے بعد حکومتی ٹیم باہر نکلی تو سابق وزیر اطلاع فواد چودوی جب ٹاک کرنے لگے تو مطیلہ جان نے پہلا سوالی یہی داغہ فرابی بھی ملک سے کیوں فرار کر گیا کہ اگر وہ حق پر ہے اور اگر وہ بے گناہ ہے اس کی اوپر تو تقرار ہوئی میں چاہوں گا کہ وہ گفتگو آپ خود سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس سطح کی لڑائی ہوئی چھگڑاوائی ازاں سنیے بہت کرنے دو نا بات کرنے دو نا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا پہلے میں بات کروں گا 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 پہل سن لیا بارل اس کے اوپر کہا یہ جاتا ہے کہ اس سارے صورتی علمی عمران خان کو فائدہ ہوا ہو یا نہ ہوا لیکن تین خاندان اس بزدار سرکار سے بہت فیضیاب ہوئے ہیں اور ان میں سے تنسا کے بزدار بزدار عثمان بزدار کے فیملی کی وجہ سے میں اگلی الگ ویڈیو کروں گا کہ انہوں نے ان چار سالوں میں کیا کمایا پاک پتن کے مانی کا فیملی یاد ہوگا آپ کو ایک پولیس اہلکار کو بھی انہوں نے سسپینٹ کرا دیا تھا اور گجرہ والا کے گجر خاندان یعنی کہ احسن جمیل گجر فرہ گوگی کا ہزبینٹ یہ تین خاندان بہت ہی یعنی کہ کہتے ہیں نا انہوں نے استفادہ کیا تقربیوں میں تبادلوں میں اور اس کے معاملات میں اور ٹھیکوں میں تو انشاءاللہ نئے ویڈیو میں مزید اقائق سامنے لیں گے اپنی دعاوں میں یادیں کہ ملے گی اللہ حافظ